آج ہم آج کی ڈیویٹ میں جس ٹاپک پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیا کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے فیس بک پر جو پول ہم نے کرایا تھا اس میں 38 فیصد لوگوں نے اظہار رائے کرتے ہوئے کلوزر کو بلکل اس پر تائید کی ہے 62 فیصد لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے 69.6 فیصد لوگ ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ بلکل آپ کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے 40.4 فیصد لوگوں خیالے کے لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اس سے پہلے کہ میں مزید بکراتی کروں بلکہ مجھے یاد آگیا کہ ایک پیکج ہم نے بنایا ہے ذکج دیکھئے اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں دنیا بھر میں پھیلتا کرونا وائرس اب پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی بڑتی تعداد وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے یہ اقدامات ناکافی ثابت کر رہی ہے ملک بھر میں سکول بند، دفاتر بند، کاروباری مراکز بھی بند، سماجی، سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی اس کے باوجود کرونا متاثرین کی تعداد بدستور بڑھتی جا رہی ہے کیا صورتحال ملک میں مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے؟ وزیراعظم پاکستان قوم سے خطاب میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ملک کسی لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب بیس کیسز ہیں تو ہم بھی شیئر بند کریں یہ بھی ایک سیجیشن آئی لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں ہمارے ملک میں غربت ہے ہمارے تقریباً پچیس فیصد لوگ تو بالکل شدید غربت میں ہیں ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شیئر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگی لوگوں کے حالات برے ہیں تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ ہمارے غریب لوگوں کیا بنے گا اس کے بالکل برقس اپوزیشن جماعت کے قائد ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کرتے نظر آئے ہم نے جو لوگ ڈاؤن کا وزیرالہ سنہیں گے مراد علی شاہ نے عوام سے تین دن تک مکمل آئیسولیشن میں رہنے کی اپیل بھی کر دی اب آپ کو خبر دیں کہ وزیرالہ سنہ مراد علی شاہ نے عوام سے تین دن کے لیے خود کو کرنٹینہ میں رکھنے کی اپیل کر دی ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کا گھروں میں رہنا آپ اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کرونا وائرس سے ہونے والے نقصانات تو ایک طرف لیکن کرونا کے بدولت ایک تبدیلی ضرور آ گئی عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیر آزم کہنے والوں نے خان صاحب کو الیکٹڈ اور پاکستان کا وزیر آزم مان لیا وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سیلیکٹڈ وزیر آزم اپنی نا اہلی اور ناکامی نہیں چھپا سکتی ان کو پھر اعتراض آیا کہ یہ سیلیکٹڈ کلاپس کیوں استعمال کر رہا ہے ابھی ان کو کیوں اعتراض ہے یہ واقع نہیں ہے اپنا وزیر آزم پر تنقید کرنے کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر آزم سمیت پورا پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے ہم جیسے ہیں ویسے بھی ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہے اور ہمیں مقابلہ کرنے پڑے گا اس کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے اور ہمارا اس وقت وزیر آزم عمران خان ہے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا ملک گیر لوگ ڈاؤن کا مطالبہ صحیح ہے آج کی ڈیبیٹ کیا کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ہاں یا نہیں جی ناظرین پینلیس کا تعارف آپ سے کرا دوں پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف قریشی صاحب تعلق پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ سمینہ مطلوب صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کریں گی اور ڈاکٹر ایوب بلوج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپیزنٹیٹیو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز موجود ہیں بلاول صاحب نے فوری لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے وزیراعالہ سندھ نے عوام کو تین روز تک آئسولیشن میں رہنے کی ہدایت فرما دی ہے اس وقت پورے شہر میں افراتفریق اصلا سما تھا ظاہر ہے کہ لوگ اگلے تین دنوں کی تیاریوں میں مجھول تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کسی لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام کی بڑی تعداد یومیاں اجرت پر کام کرتی ہے یہ تین دو مختلف پہلو ہیں جو دو مختلف جماعتوں کی جانب سے ان کے رہنماؤں کی جانب سے دکھائے جا رہے ہیں اس سے پہلے مظر عباد صاحب معروف صاحبی تذیعہ کار لکھتے ہیں وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن سے گریز کیوں کیا ریاست نے قوم کو اپنے ہی رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے یہ حیران کون تھا کیونکہ جب وزیراعظم نے خود قوم کو خبردار کیا تھا کہ یہ وائرس پھیلے گا تو اس کے بعد حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے بجائے اس کے انہوں نے صرف لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنا خیال رکھیں وزیراعظم کی کمزور تقریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وفاق محض ویٹ ان سی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ساتھی ساتھ ایک اور انتہائی درجے کا یوٹرن لیتے ہوئے میرے محترم وزیراعظم نے چمن بورڈر کھولنے کی ہدایت کر دی اور فرمایا کہ کرونا جیسی عالمی وبا پھوٹنے کے باوجود ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پوری طرح یکسور پرازم ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے قطعی خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ وہی دریہ دلی ہے جس کا مزارہ ایک مرتبہ پہلے میرے مسیحہ کر چکے ہیں جس کے بعد ہم گندم کے بہران میں مبتلا ہوئے تھے یہ انہی کا وزڈم تھا جس کے بعد ہم نے اپنے یہاں کی گندم اپنے افغان بھائیوں کو دے دی تھی اور اس کے بعد ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے اس کے بعد پھر کچھ مستحقین نے اب میں کچھ سخت جملہ کہوں گا تو پھر بڑے معاملاتیں آگے بڑھ جاتا ہوں میرے خیالیں آج میرے محترم وزیراعظم نے ایک محفل سے ایک بڑی اچھی سی محفل سے ایک بڑی اچھی سی مجلس سے خطاب بھی فرمایا ہے کچھ بڑے اچھے اچھے سے چہرے بھی تھے وہاں پہ کچھ بڑی پیاری پیاری باتیں بھی ہوئی ہیں صرف مختصر ان کا آہتہ کر دوں وزیراعظم نے فرمایا چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے یہ بات بھی کئی دن پرانی ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے دھورا دی پھر انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پندرہ جنوری کے قریب جب یہ بابا چین میں پھیلی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر مسلسل نظر رکھیں یہ بات بھی قطع پرانی ہے آگے ان کا کہنا تھا کہ افرہ تفری نہ پھیلائیں یہ کورونا سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ بات دو لاکھ پیصد درست ہے دو لاکھ پیصد لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کہا میں پھر کنفیوز ہو گیا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ افرہ تفری نہیں پھیلانی ہے دوسری طرف دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اٹلی میں انہیں سٹاف نہیں مل رہا نرسز نہیں مل رہی ہیں ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر آئی سی او وینٹی لیٹرز نہیں مل رہے ہیں لہذا ہمیں خوف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اٹلی کی طرح تیزی سے کیسز بڑھے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ڈیڑھ مہینے تک عوامی مقامات پر نہ جائیں تو شاید صورتحال قابو میں آ سکتی ہے وزیراعظم نے میڈیا مالکان سے اپیل کی کہ ہمارے تفسرانگار انکرز سافی وغیرہ کا اکثر سنسنی خیز خبروں اور بریکنگ نیوز پر بڑا زور ہوتا ہے لیکن ان حالات میں ہم پیمرہ کو ہدایات جاری کریں گے حیرت کی بات ہے کہ وزیراعظم کے دائیں اور بائیں کم سے کم چار ایسے فتنے موجود تھے جو جائید جھوٹے ہیں جو جائید جس کو کہتے ہیں دروغ گو ہیں جو کسی بھی پروگرام میں کسی بھی چینل پر بیٹھ کر کے کبھی سچ نہیں بولتے اور ہمیشہ پی ٹی آئی کی وہ مدھت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ پیمرہ اور وزیراعظم ان کے حوالے سے قطعی خاموش رہیں گے آگے میرے محترم وزیراعظم نے مزید کھیلنے کا موقع دیا کہتے ہیں چائنہ میں ایک قوم کے ڈسپلن ایک لیڈرشپ نے مل کر اسے شکست دی بات تو ہی ختم ہو گئی لیڈرشپ نے ہمارے ہی لیڈرشپ ایک ہفتے کے بعد اٹھی اور ایک ہفتے کے بعد اٹھ کر کے چودہ دن پرانی خبریں نئے قالب میں جاری کر دیں تو اب نوکری کس کی کھائی جائے وزیراعظم کے تقریر نویز کی یا یہ ایف آئی آر کسی اور کے نام کٹوانی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے